جھارکن کے ہزاری باگ میں ایک جگہ ہے اودیپور یہ علاقہ نقسلیوں سے پرمہاوت رہا ہے لیکن اب حالات بدل چکے ہیں ڈر کے سائے سے ابر کر یہاں کی یوہ ترقی کے نئے راستے پر چل رہے ہیں خود کا جیون بدلنے کے لیے علاقے کے لوگوں نے سٹرابیری کی کھیتی کو پنات زریعہ بنایا ہے بہت کم وقت میں سٹرابیری کی کھیتی اس علاقے میں ہٹ ہو گئی ہے اوپج بھی اچھی ہو رہی ہے اور کمائی بھی یہ چھوٹی سٹرابیری ہزاری باگ کے اودیپور کھشتر کے لیے بڑے کام کی ثابت ہوئی ہے ایک وہ زمانہ تھا جب یہ علاقہ نقسلیوں کا گھر تھا وقت بدلہ، حالات بدلے اور بدلاؤں کی بیار میں یہاں کے لوگوں نے نئے راستے تلاشی سٹرابیری کی کھیتی وہ نیا راستہ ہے جس پر چل کر اودیپور کے لوگ تصویر کو بدل رہے ہیں یہ علاقہ گھنے جنگل کے پاس پسا ہے کھیتی تو یہاں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن جب سے سٹرابیری کی کھیتی شروع ہوئی ہے علاقے کی تصویر بدل لگی ہے نبی پرشنٹ لوگ کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں آج کے دس ورس پور جب اگرواد پر بھاویت چیتر تھا تو یہاں کے ستر پرشنٹ روزگار پانے کے لیے یہاں کے یوبہ گومبے اور دلی کا چکر کاٹا کرتے تھے اور بہت پنجاب میں جا کے کھیتی کا کاری کرتے تھے لیکن آج بڑی خوشی ہوتا ہے کہ آج یہاں کے پچاسی پرشنٹ یوبہ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ سال پہلے تک اس علاقے میں نقسلیوں کی آمد کافی رہتی تھی ڈر کے ماحول میں کھیتی کسانی پر بھی اثر پڑا تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں نقسلیوں کا ڈر کم ہوا ہے کھیتی تو پہلے سے بھی ہوا کہتا تھا لیکن اس طرح ٹیپ سے نہیں جب میں چھوٹا تھا ادھر نقسلوادیوں کا بہت چہل پہل تھا لیکن ہمارے گاؤں سے آج تک پہلے کوئی بھی اس سنگھٹن میں سنگھٹن میں نہیں مطلب سامیل ہوئے علاقے میں زہتر کسان پہلے ٹماتر کی کھیتی کرتے تھے کسانوں کا کہنا ہے کہ ٹماتر کی کھیتی میں مہنت زیادہ اپج اور کمائی کم ہوتی تھی لیکن سٹرابری میں مہنت کم اور کمائی زیادہ ہے ہم بھی لگائے ہیں ایسٹرابری امید ہے کہ ٹماتر سے اچھا منافع ہوگا اور مہنت اس میں کم ہے ایک بار مہنت کرنے کے ٹماتر سے کچھ کم مہنت لگتا ہے سٹرابری کی کھیتی ادھے پور کے لوگوں کو ترقی کا نیا راستہ دکھا رہی ہے کسانوں کی اپچ کی خپت کیول جھارخن میں ہی نہیں راجے کے باہر بھی خوب مانگ ہے علاقے کے زیادہ یوہ کسان اب سٹرابری کی کھیتی کو ترجیح دے رہے ہیں بسمی علنگکار ہزاری باگ گوڈ نیوز ٹوڈے موسیقی